سنوبر بیک صاحب آج پورے تیلنگانہ میں بلخصوص ہیدر آباد میں ایک حلچل مچیوی ہے کہ آپ میڈیا کے خلاف کوٹ کو جا کر ایک آرڈر لائے کہ آپ کے خلاف بیوز نہیں دالنا اور کچھ میڈیا والے بھی آپ کے خلاف اس آرڈر کے خلاف ہائی کوٹ سے رجوع ہیں تو میڈیا والوں کے خلاف آپ کو کیس دالنے کی کیا زورت تھی جبکہ میں بھی ایک میڈیا والا ہوں آپ بھی میڈیا والوں سے کافی کلوز رہے ہیں تو یہ اچانک نوبت کے آگئے آپ کو کیا آپ کوٹ کو جائیں یہاں پر کیا ہے ایک سمپل ریزن کے لیے میں کوٹ کو گیا کیونکہ میں میڈیا سے یاسی میری کوئی دشمنی نہیں ہے میرا جو بھی پروجیکٹس آتے میں میڈیا کے تروری ایڈورٹائزمنٹس دیتا ہوں کہ یہ آج کل یہ ہو گیا کہ تھوڑے دنوں سے کہ سوشل میڈیا پر بغیر جانچ کرے کے ہمارے خلاف دال دے رہے دو سیٹ سننا سٹوری اب جیسے کہ تھوڑے دنوں سے سن پریوار کا آر ایس ایس کا ایک مائندہ میرے پچھے جو انا میرے کو کمپنی کو چور بول رہا میرے کو چور بول رہا ایسے سے ایسے سے الفاظ یوز کر رہا تو اپنے بھائیاں اپنے خوم کے بھائیاں کیا کر رہے ہیں اس کو اور بڑاواز دے رہے ہیں یہاں پر یہ ہو رہا کہ ہمارے جو ونچر ہے تم پرائز میں ہم جو دے رہے ہیں تاکہ اپنی خوم بسے اور محلے محلے بستے جا رہے ہیں تو یہ دیکھا نہیں جا رہا اور یہ آر ایس ایس کے جو سخت دشمن ہے رائٹ نو اپنے یہ لوگ جو ہے نا اپنے نوائندے کو چھوڑ دیے میرے پیچھے تاکہ یہ کمپنی کے جڑوں کو جو ہے نا کھوکلا کر دو تاکہ جو ہے نا آئندہ سیٹلمنٹس آئندہ نہیں ہوئی تو اس کو سپورٹ جو ہے نا کون کر رہے ہیں لیکن ان کو پریشان کرنے کے لیے نئی دالامی میں یہ اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنی کمپنی کے لیے جہاں پہ کئی سارے ایمپلوئیز کام کرتے ہیں اور کوئی جو ہے نا اپنا منصوبہ بنا کے اگر جو ہے نا اپنی ہماری کمپنی کو گرانا چاہ رہے ہیں تو ایسے ٹیم پہ اپنے بھائی لوگ ہی اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر فائد اپنے لوگ سو بے جہتی میں رہنا ہے باہر والا جو کٹر رسس کا ہے وہ آ کے اپنے میں درار دالنا چاہ رہا اور اپنے بھائیہ جو ہے نا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں جس جو ہے جو کوٹ کا جو ہے کوٹ میں جو میری جو مدد ہو سکتی اس کے لیے میں اپلائی کرا اور اس میں جو ہے نا آڈر آیا ریسٹریننگ آڈر نہیں اب یہ مسئلہ وہ لوگ بھی کوٹ کو گئے ہیں جس کے خلاف آپ آڈر لائے ہائی کوٹ سے رجوع ہیں اب یہ مسئلہ ایسی لیگلی چلتے رہیں گا یا کچھ اس میں آپ صلاح بھی اندازہ کر رہے ہیں نہیں صلاح مطلب میں کوئی ان سے کوئی دشمانی سے نہیں گیا نا کوٹ میں یہ اس لیے گیا کہ کچھ بھی ایسا ڈیفرمیٹری سٹیٹمنٹ مد ڈالیے ڈالنے سے پہلے کچھ انکوئری کر کے ڈالیے اگر جو سچا ہی ہے تو ڈالیے اگر کوئی آپ کو جو ہے نا صرف درار ڈالنے کے لیے اپنی ایک جہتی جو ہے اس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اگر کوشش کر رہا تو اس کو سمجھئے نا اس کو سمجھئے کہ اگر کوئی بیکنگ کر رہا آپ کو تو کس وجہ سے کر رہا تاکہ اپنی جو ایک جہتی ہے اس میں درار ڈالنے کے لیے کر رہا تو یہ تو سمجھ سکتے دے نا اب ہائی کوٹ میں گئے تو ہائی کوٹ میں بھی ہم بھی تو کانٹس کریں گے